مرکزی حکومت بل آ رہی ہے اور اس سے پہلے لوگ سوابی میں منظور کیا گیا تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ بل غیر ضروری ہے مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت ہے کیونکہ جو تلاخ جو ہندوستان بھر میں ہو رہا ہے چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے یا نان مسلم کے پاس ہو رہا ہے اس کا اگر آپ پرسنٹیج نکالے تو ٹرپل تلاخ is negligible اور یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کھیلنے کے لیے مسلمان ان سے ہمدردی دکھانے کے لیے یہ بھی لایا جا رہا ہے یہ ایک سوشل ایشو ہے جو کہ مسلمانوں کو خود اپنے درمیان میں اپنے لوگوں سے اپنی عورتوں اور اپنے مردوں سے ان کو یہ سجھانے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تلاخ کو خطئی ناپسند فرمایا ہے تو یہ تلاخ ایسا دینا یہ اسلامی نظریہ سے بلکل خراب چیز ہے لیکن اس کو خانونی آپ جو جامعہ پہرانا چاہتے ہیں جو بل لانا چاہتے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کو اور مزید پریشان کیا جائے گا کیونکہ تلاخ ہونے کے بعد میں ابھی نیا امینڈمنٹ آیا ہے کہ اس میں بیل ہو سکتی ہے تو بیل ہو کے بعد میں وہ کتنے بار عدالت کے چکر کٹے گی تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ یہ تو ہمارے ہندوستانی عدالت میں اگر یہ ہو جائے تو یہ عورتیں آخر وہ پہلے تو اپنے گھر سے باہر ہو گئی ہے اپنے سسرال سے باہر ہو گئی ہے اور اس کا جینا رہنا کیسے ممکن ہوگا یہ بتائیے آپ کہ یہ تلاخ آپ اس کو کریمنلائز کر دے رہے ہیں تو یہ اس کے جو سائیڈ ایفٹس ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ ہمدردی کی وجہ ہے وہ ظلم کی شکل میں آ جا رہا ہے اور ایک بات یہ کہ ہندوستان میں اکثر یہ دیکھا جاتا تھا کہ کسی اوٹرز کو لبھا کر اوٹ مانگا جاتا تھا لیکن یہاں پر کسی کو لبھا کر نہیں بلکہ کسی کو ستا کر لوگوں سے اوٹ مانگا جا رہا ہے یہ عجیب وضع کی سیاست ہو رہی ہے یہ پولرائیزیشن کرنے کے لیے اور کسی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ سیاست ہو رہی ہے ہر طرف بیانات آ رہے ہیں ادھر یہ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے اس سے ایک ماحول کچھ اچھا نہیں بلکہ اور خراب ہو رہا ہے جو ٹربل طلاق ہے وہ غلط ہے اور اس کے خلاف میں مسلمانوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے میں بھی کئی جلسوں میں مخاطب کیا ہوں مسلم پرسنل لا بوٹ کے جو اجلاس ہوئے خریب تیرہ چودہ بڑے بڑے جلسوں میں میں نے مخاطب کیا اور تحافظ شریعت کے نام سے جو جلسے منحقت ہوئے تھے اس میں ہم نے ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہن ہیں ان کے لئے اڈریس کیا اور ان کو سمجھایا کہ جو کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے تو یہ مسلمانوں کا اپنا آپسی معاملہ ہے اس کو مسلمان ہی سالف کر سکتا ہے یقیناً خانون آپ لا رہے ہیں لیکن خانون زیادہ فائدہ دینے والا نہیں ہے بلکہ زیادہ نقصانات ہوں گے اس میں اور اس میں یہ بل کے اندر آپ امنٹمنٹس لائے ہیں یہ بھی ناکافی ہے اور اس سے پرابلم سالف نہیں ہوگا یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے پرابلم سالف نہیں ہوگا بلکہ مسلم خواتین عدالتوں میں اور پولیس ٹیشنوں کے چکر کٹنے میں لگ جائیں گی اس کو یہ سوشل ایشو ہے اور اس کو سوشلی اس کو سالف کیا جا سکتا ہے اس طرح خانونی بل لاکر اس کو سالف کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے یہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ کامیاب ہو سکے گا موسیقی موسیقی